موسیقی موسیقی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو ابھی جس پریس کانفرنس کی بات کی ہے اس پریس کانفرنس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں ان کا مخاطب کون ہے میں نے تو اتنے غور سے دیکھا سر میں درد ہو گئے تھا جنب ان کا مخاطب ان کا ووٹر ہے ان کی عوام ہے وہ جو اس وقت کے حالات سے ڈی مورالائز ہو گیا تھا صحیح اس میں اس کو یہ شعور دلوانا کہ اصل میں ہم مظلوم ہیں ہمارے ساتھ ناجائز ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اپنے عوام کو اپنے ووٹر کو مطمئن کرنا اس کو جو ڈی مورالائز ہوا ہے اس کو بوس دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کا اصل میں مخاطب ہے ووٹر ان کا حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ نہیں ملاقات کاشف سے باتیں حامد کی ہو رہی ہیں عوام سے عوام کی باتیں نہیں کرتے عوام سے دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ وہ ایک شہر مری نیازی کا کچھ سانو مرندہ سوگ بھی سی کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن تو تو انہیں مرنے کا شوق ہے یا شہر کے لوگ ظالم ہیں دونوں ہی ہیں دونوں کیا فیتشاہ ملے حال ہیں جی آئی ٹی پر جتنے اتراز ہیں یہ فورم نہیں ہے یہ فورم نہیں ہے ان پر اتراز اٹھانے کا سپریم کورڈ موجود ہے یہ بات وہ کہہ چکی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اتراز ہو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں یہ فورم سپریم کورٹ ہے تمام اوبجیکشنز کا قانونی اور لیگل اچھا ایک اور چیز ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو وہاں نمائندے ہیں ان پر بات کی گئی ہے تو ابھی دو دن پہلے ہی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر بات کر لیتے ہیں نا براہ راست وہاں پر خاموش رہے ہیں دیکھیں یہ ایک ابھی میری نظر میں جو وہاں ایم آئی بھی تھی آئی بھی تھی جوائنٹ چیف آفداد اسٹاف بھی تھے اسٹاف بھی تھے اگر کسی سے یہ کسی بھی حکومت کے اہلکار سے یہ پوچھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آپ سے کیسے ہیں تو سب بہت زورت ہے سب متفقہ علیہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات گورنمنٹ کے بہترین ایک ہی سفر پہ ایک ہی سفر پہ صحیح چاہیے ہم اس کو میں وہ صفحہ عرصے دراتے تلاش کروں سر ہم اس بات کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں مان لیے مان لیے اب جو آئی ایس آئی کو کام تفریز کیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ نے دیا ہے صحیح اور اس کی مین وجہ یہ تھی اس کی مین وجہ یہ تھی میرا اپنا خیال میں سپریم کورٹ کی نظر میں کہ جب یہ تفتیش یا تحقیق کریں گے تو جو سیویلین ادارے ہیں جو ان کے اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان پر یہ لوگ اپنا دباؤ یا اثر رسوخ نہیں ڈالیں گے دوسرا اپوزیشن ان کا اعتراض ختم ہو جائے دور کی قوڑی انہوں نے کوٹ جج جج ہوتا ہے وہ تمام چیزیں تمام آسپیکس کو دیکھتا ہے اس پر انہوں نے ان کو سامل کیا اور وہ تمام چیزیں جو آئیس آئی کے پاس ہیں اس ثبوت کو کلیک کرنے میں ان ثبوتوں کو جو یہ دے رہے ہیں ان کو جانچنے میں جو ایکسپیٹیز ان کے پاس ہیں وہ پاکستان کے دوسرے اداروں کے پاس نہیں ایک وجہ یہ بھی تھی تو جی آئی ٹی کو یعنی جی آئی ٹی میں جو آئیس آئی کو رول دیا گیا یا ایم آئی کو دیا تو میری نظر میں اصولاً یہ غلط تھا اصولاً یہ غلط تھا لیکن وقت کا تقاضی تھا اصولاً یہ غلط تھا لیکن موجودہ حالات میں شاید جوڈیشری نے یہ محسوس کیا کہ اپوزیشن بھی بھی مطمئن رہے اور اگر یہ کلیر ہو جاتے ہیں تو یہ بھی مطمئن رہے ہیں یا ایک میں آپ کو اگر مثال دوں رینجر کا بھی کام سرحدوں پر ہوتا ہے مگر شہر میں جب ضرورت پڑی تو گدشتہ پچیز برہ سے کراچی میں رینجر ایکٹیو ہے اور پولیس کی مدد سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اصولاً تو غلط ہے مگر وقت کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور کام بھی کریں گے ٹھیک اسی طرح یہ مثال یہاں پر نافذ ہوتے ہیں ایسے ہی ہے ہمارا یعنی جو جمہوریتک سوچ رکھنے والی لوگ ہیں جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کا اپنا ایک رول ہے اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے اس کی اپنی ایک عزت ہے اس کی اپنی ایک توقیر ہے عوام ان سے بینتیہ محبت کرتے ہیں اگر آپ ان کو کسی بھی سیاسی فیصلے میں گسیٹیں گے تو اس طرح ان کی رپوٹیشن پر اثر پڑے گا ان کی ان کی معاملات پر اثر پڑے گا تو ہم ان سے بینتیہ محبت کرتے ہیں یہ عوام ان پر مرتی ہے اس وجہ سے مرتی ہے کہ وہ اپنا کام جو ان کو تفریز کیا گیا پوری مانداری تندہی قربانی کے ساتھ کرتے ہیں ایک اور اعتراض کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے ٹیپ ریکارڈ کیے جارہے ہیں ہماری ٹیپ کی جارہی ہیں وغیرہ وغیرہ آپ